بلیک ہول کے بارے میں سب ہی نے سنا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ بلیک ہول کے بارے میں جانتے ہوں کیا آپ کو پتا ہے بلیک ہول کیا ہوتا ہے اگر نہیں تو آئیے اس ویڈیو کے مادم سے جان لیتے ہیں بلیک ہول اس پیس میں ہوا جگہ ہے جہاں بھوٹک کا کوئی بھی نیم کام نہیں کرتا مطلب سمیں اور اس تھان کا کوئی مطلب نہیں یا بس ایک گروتوہ کرشن اور اندکار ہے اس کا گروتوہ کرشن اتنا سکتی سالی ہوتا ہے کہ جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے کھچاؤ سے یا پرکاس کو بھی آگوشت کر لیتا ہے مطلب یا کہ اس میں جو بھی ڈالا جائے وہاں باہر نہیں نکلے گا آپ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی طور سے پرکاس ڈالتے ہیں تو وہاں پرکاس ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر آتی ہے تب ہی وہاں چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن یدی مال لو کی پرکاس واپس لوٹ کر ہی نہ آئے تو وہاں جگہ بلیک ہول ہو سکتی ایسا ہی اسپیس میں ہوتا ہے وہاں سب کچھ اپنے میں ہی نکلنے لگتا ہے اسی پراباو چھیتر کو ہی ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا گروتوہ کرشن اسپیس کو اس کی آس پاس لپیٹ دیتا ہے اور اسے ہی کرو جیسا آکار دے دیتا ہے دراصل جب بھی کوئی ویسال تارہ اپنے انت کی اور پہنچتا ہے تو وہاں اپنے ہی بھیدر سمٹنے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہاں بھاری بھرکم بلیک ہول بن جاتا ہے اور پھر اس کی گروتوہ کرشن سکتی اتنی بڑھ جاتی کہ اس کے پراباو چھیتر میں آنے والے ہر گراہ اس کی اور کھیچ کر اندر چلے جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے گراہ پر جیون کی تلاش میں نکلے ہو یا پھر اندرک چیان سے باہر نکلے ہو اور تب ہی بلیک ہول کی چپیٹ میں آ جائیں اور اس میں گر جائیں ایسے میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کی کئی سمبھاؤنا ہے کہ مطلب یا کی یا بات تو اس پشت ہے کہ بلیک ہول میں گرنے کے بعد آپ بلیک ہول کی بہاری سطح پر چل کر راکھ ہو سکتے یا پھر اس کے اندر آسانی سے پہنچ کر انت قیرائیوں میں ہو سکتے ہیں موسیقی